تو وہیں ایس وائیل ویواد پر ہریانہ کے ایڈوکیٹ جنرل بلدیو راج مہاجن کے ساتھ ہمارے ایسوسیٹ ایڈیٹر راج تھاکور نے خاص بات جید بھی کیے دیکھیں ایس وائیل کا مسئلہ جو تقریباً چار دشک پرانا دو راجیوں کے سی ایم آج ملاقات کرتے ہیں لیکن بیٹھک ہمیشہ کی طرح بے نتیجہ رہتی ہے ہمارے ساتھ ہریانہ کے ایڈوکیٹ جنرل بلدیو راج مہاجن جی ہے بلدیو جی آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آج کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں کچھ نکل نہیں پایا اسے آگے کے لیے کیسے دیکھتے ہیں تف ہے یہ معاملہ یہاں سے اور زیادہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے کہ سلجھے گا نہیں سلجھے گا ایسے یہ ایس وائیل کنسٹرکشن کا فیصلہ جو ہے آپ کو پتہ یہ بہت لمبا پرانا بشا چلا آ رہا ہے دونوں پردیشوں میں اس میں پہلے بھی بہت لمبی لٹیگیشن چلی گئی ہے سپریم کورٹ نے انٹر سٹیڈ ڈسپیوٹ ہونے کے قارن ایک دو زار دو میں ڈگری پاس کر دی تھی کیونکہ انیس سو پچاسی میں رجیب لونگو والا کارڈ کے سمیں سے اس میں تین وشیہ آئے تھے بھی ایک تو تربیونل بنے گا جو دونوں پردیشوں کے پانی کیا فیصلہ کرے گا تربیونل بنایا گیا تھا کوانٹم اس نے تربیونل کی رپورٹ آنی تھی اس میں کتنا پانی کس کو ملے گا اس کا فیصلہ بھی پینڈنگ تھا ایک الگ وشیہ تھا اس وائیل کی کنسٹرکشن کا کے بارے میں اس سمیں سیمتی نہیں بن پائی تھی تو وہ یہ وشیہ جو ہے سپریم کورٹ کو ریفر کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے دو زار دو میں ایک ڈگری پاس کر دی تھی کی جو ہے اس وائیل کی کنسٹرکشن کری جائے گی پانی کے کوانٹم کا فیصلہ اس سے ریلیٹر نہیں ہوگا وہ سیپرڈ مشیہ ہے کیریئر ہے بننا پانی کے لیے کے آنے جانے کے لیے اور سٹیٹ میں یوز کے لیے تو وہ تو سیپرڈ مشیہ رہے گا اور پانی کے لیے جو ہے کوانٹم کتنا ریشو کتنا کس سٹیٹ پر دیش کو ملنا ہے جو ٹربیونل فیصلہ کرے گا اس کے بارے میں ہوگا دو زار دو کی ڈگری پاس کرنے کے بعد ایک بار ہمیں پتا ہے بھی پرانا ڈسپیوٹ کے قارن دو زار چار میں پنجاب نے ایک بار ایک لیجسلیشن کے تھروس ڈگری کو ختم کرنے کے لیے ٹرائی گیا تھا وہ مددہ دوبارہ سپرینگ کورٹ میں پینڈنگ ہو گیا پریزیڈنٹ آف انڈیا نے سپرینگ کورٹ کو اپینین کے لیے بھیج دیا تھا اس کا فیصلہ بہت سمعے کے بعد دو زار سولہ میں ہوا ہے اور سپرینگ کورٹ نے اس میں فیصلہ کر دیا تھا بھی کوئی بھی پردیش جو ہے اس طرح کے انٹر سٹیٹ ڈسپیوٹ میں جو سپرینگ کورٹ کی ڈگری ہے آپ نے کسی لیجسلیشن کے تھروس اس کو ختم نہیں کر سکتے تو یہ ڈگری ایمپلیمنٹ ٹیبل ہوگی اس کے بعد دو زار سولہ سے سپرینگ کورٹ میں ہریانہ کی ایکسیکوشن پینڈنگ تھی جو ڈگری کو ایکسیکوٹ کروانے کے لیے اس میں پہلے بھی ایک بار سپرینگ کورٹ نے یہ کہا تھا کہ دونوں پردیش کے مکہ منتری کیونکہ دکشتہ میں ایک بیٹھک میں یدی کوئی سہمتی کا راستہ نکل سکتا ہے بھی اس کو سوائیل کو کنسٹرکشن کے لیے تو اس کی سمبابنہ کو اگزامن کریں لیکن اس میں بیٹھک ہوئی تھی لیکن وشہ کنکرور نہیں ہو پایا تھا لیکن بیچ میں کوویڈ ہونے کے قارن کوئی بیٹھک نہیں ہو پائی سی ابھی کیس دوبارہ جب سپرینگ کورٹ میں ستمبر بائیس میں آیا تو سپرینگ کورٹ نے دوبارہ یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ ایک بار دوبارہ دونوں پردیشوں کے مکہ منتریوں کی ادھکتہ میں بیٹھک کر کے اس کا کوئی سہمتی کا راستہ نکل سکتا ہے تو اس کو اگزامن کرا جائے آج اس سپرینگ کورٹ کے نردیش کے مطابق دونوں پردیشوں کے مکہ منتریوں کی ادھکتہ میں آج کی بیٹھک رکھی گئی تھی جہاں دونوں پردیشوں کے مکہ منتریوں نے اپنا پکش رکھا ہے لیکن اس وائیل کی کنسٹرکشن کیسے ہو یا اس کا کیا آلٹرنیٹف ہو سکتا ہے اس کا کوئی آپس میں کوئی سہمتی نہیں بن پائی ہے پنجاب کا وشہ وہی سٹینڈ رہا ہے پہلے والا کی پہلے پانی ہمارے پاس نہیں ہے یا پانی دینا ہے کہ نہیں دینا اس کا فیصلہ پہلے کیا جائے اس وائیل کی کنسٹرکشن بعد میں ہو تو ہریانہ کا یہی تابی پنجاب پانی کتنا ملنا ہے کتنا نہیں ملنا ہے وہ ٹربیونل نے فیصلہ کرنا ہے جو سمیں سمیں پر آئے گا دیٹرمنیشن دونوں پردیشوں پر وہ ڈیسیئن بائنڈنگ ہوگا اور یہ بیسے بھی سمیں اور سٹی کے ساتھ سے جو پانی کی ریشو ہوتی ہے وہ پچیس سال کے بعد دوبارہ اگزامن ہوتی ہے وہ سمیں سمیں پر اگزامن ہوتی رہے گی دونوں پردیشوں کو بادیا ہوگی لیکن سیئل کنسٹرکشن سیپرڈ مدہ ہے پانی کم ملنا ہے یا جیادہ ملنا ہے اس کے لیے ایک نہر کا کنسٹرکشن جروری ہے بھی کیریئر پانی لے کے جانے کے لیے تو اس لیے سپرین کورٹ میں بھی یہی مدہ انہوں نے اٹھایا تھا پنجاب نے سپرین کورٹ نے بھی یہ اپنے فیصلوں میں لکھ رکھا ہے بھی جو کنسٹرکشن اور سیپرڈ مدہ ہے اور جو پانی کی ریشو کا فیصلہ ہونا ہے وہ سیپرڈ مدہ ہے تو اس لیے کنسٹرکشن ہوگی اور ڈگری بھی اسی ترم میں پاس ہوئی ہوئی ہے تو ابھی آج بھی جو اسی کے سلسلے میں سپرین کورٹ کی ڈریکشن پر فیصلہ تھا ابھی ایس وی ال کی کنسٹرکشن کا راستہ ڈونڈنے کے لیے لیکن پنجاب ابھی بھی یہی کی پریس کر رہا تھا کہ پہلے پانی کی ریشو کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد وہ ایس وی ال کا ہونا چاہیے تھا لیکن اریانہ کا یہی تھا ابھی ایس وی ال کی کنسٹرکشن ایک سیپرڈ مدہ ہے وہ اس کا راستہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو بتائیں اس کے لیے آپس میں کوئی سہمتی نہیں ہو پائی تو اس لیے سپریم کورٹ نے آگے کیس سنوائی کے لیے جنوری میں رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کو ہم رپورٹ کریں گے اور پرس کریں گے اور ڈگری سپریم کورٹ اپنے لیگل پروسس سے امپلیمنٹ کر رہا ہے میں سمجھنا یہ بھی چاہ رہا ہوں کیونکہ جیسے آپ نے کہا جان میں اس کے لیے سنوائی ہوگی آج کی بیٹھک میں کیا ہوا وہ بھی آپ نے بتا دیا اب میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں وہ بھی انوالڈ ہے جو ہم آج کی بیٹھک کی جو بھی کاروائی ہے جو نتیجہ نکلا ہے وہ کندر کو بھی ان فارم کرنے والے ہیں جدی کندر کے منطری جو ہے وہ کوئی اور سوجیشن دونوں پارٹیوں کو بلا کے کوئی طریقے کرنا چاہیں گے تو بیٹھک کوئی کریں گے تو لگ بات ہے ادر وائیس دونوں پارٹیوں کو اپنی یہ رپورٹ ہے سپریم کورٹ کو دینی ہے ابھی ادر وائیس دونوں سٹیٹوں میں آپس میں اس مدیع پاروی کنسٹرکشن کے بارے میں اس وائیل کی کوئی اور بیٹھک سمبھاویت نہیں لگتی ہے لیکن سپریم کورٹ نے چار مہینے کا سما دیا ہوا ہے اور اس لیے انہوں نے چار مہینے کے بعد کی ڈیٹ جنوری میں دی تھی تو ابھی تو امیڈیٹلی تو نہیں لگتا ہے کوئی اور سمبھاونا بنتی ہے تو ان بٹوین سٹیٹ گورنمنٹس دونوں ڈیسائیڈ بھی کر سکتی ہے ایک آخری سوال کر رہا ہوں آپ سے سوال یہ کی کیونکہ آپ انبھاوی ہے اور جس طریقے کا یہ معاملہ ہے پنجاب اور ہریانہ کے لیے گلے کی فانس بنا ہوا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ معاملہ کسی حل کی طرف جاتا ہوا یہاں سے نظر آتا ہے انبھاو کے آئینے میں سمجھنا چاہتا ہے ایلٹی میلی سپریم کورٹ جب رائیٹ سے اڈیوڈیکیٹ کرتی ہے تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جس پارٹی کے فیور میں ڈگری ہے وہ ایمپلیمنٹ کروائے گی جس کے فیور میں نہیں ہوتی ہے وہ آوائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایک بار جب ہائیسٹ کوٹ جب فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ اس کو ایمپلیمنٹیشن کرنے کی بھی پاور رکھتی ہے وہ سارے رسورسز یوز کر سکتی ہے کسی بھی اجنسی کو ڈریکٹ کر سکتی ہے چاہے وہ کیس میں پارٹی ہے ہے کہ نہیں ہے اپنی ڈگری کو ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے پہلے بھی جب میٹر آیا تھا سپریم کورٹ کے بعد انہوں نے کیندری آجنسی کو آرڈر کر دیا تھا کہ وہ ایمپلیمنٹ کریں گے اور کنسٹرکٹ کرائیں گے اس طرح سپریم کورٹ آلٹی میلی آپس میں سہمتی نہیں بنی ہے تو سپریم کورٹ کے پاس بہت سے راستے ہیں اپنی ڈگری کو ایکسیکیوٹ کروانے کے لیے اور ڈگری ایکسیکیوٹ سمہ لگ سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ آلٹی میلی اپنی ڈگری کیوں کہ فائنل ہو چکی آج کو ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے بہت شکریہ بات چیت کے لیے تو ایڈوگیٹ جنرل بلدیو راج مہاجن کو آپ نے سنا اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ دو چیزے اس میں اہم تھی اور پنجاب اس پر اڑاتھا کی پہلے بتایا جائے کتنا پانی رہے گا اس کے بعد خودائی کا مسئلہ بھی تھا چنڈیگر سے کیمرمنٹ رنکو مہرہ کے ساتھ راج تھاکور سورہ سمچار